مہا رشی والمکی دوارہ رچت مہا قائب یا رمائن کا آیودہ کاند دوسرا بھاگ ہے جس میں آیودہ کے راجہ دشرت کو پربو رام کو راجگدی پر بدھانی کا وچار رام کے راجہ وشیق کی تیاری رام کو یوراج بنائی جانے پر داسی منتھرہ کا کئی کئی کو بھرکانا کئی کئی کا کوپ بھون میں پھرویج راجہ دشرت سے کئی کئی کا وردان ماغنا راجہ دشرت کی چنٹا بھرت کو راجہ وشیق اور رام کو چودہ سال کا ونواز راجہ دشرت کا اپنی پتنی سمیترہ کے پاس ولاب کرتے ہوئے پرانتیاک کا ورنن کیا گیا ہے آپ کو بتا دے گی اس مہا قائب کے آیودہ کاند میں ایک سو انیس سرگ ہے اور اس سرگوں میں چار ہزار دو سو چیاسیس لوگ شامل کیے گئے ہیں اس کاند کا پاتھ پوٹر جنم ویوہ اور گروہ درشن کے لئے کیا جانا چاہیے بھگوان شریرام کے رائے سے وشیق کی تیاری چل رہی تھی وہی اب راجہ دشرت بزرگ ہو چلے تھے اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے برے پتر رام کی آلوکک پرتیبہ کا اندازہ ہو گیا تھا اس لئے وہ رام کو آیودہ کے سنگھاسن پر بیتھانا چاہتے تھے وہی دوسری طرف آیودہ نگری کی پوری پرجا بھی شریرام دوارہ کی کاموں سے بہت پرسند تھی کیونکہ شریرام بے حد پروپکاری اور ادا ردائی کے تھے اور پرجا چاہتی تھی پربو رام آیودہ نگری کے راج زنہاسن پر بیٹھے اس کے لئے راجہ دشرت نے اپنے سبھی منٹریوں کو رام کے راجہ وشیق کی تیاری کے آدیش دے دیئے تھے جس کے بعد بھگوان رام کے راجہ وشیق کی تیاریا چوروں سے شروع ہو گئی تھی وہی جب راجہ دشرت نے رام کو آیودہ کا اترہ دھکاری بنانے کا فیصلہ لیا تو پہلے رانی کے کئی اس بات سے خوش تھی لیکن کئی کئی کی داسی منترہ کو یہ بلکل پسند نہیں آیا اس نے رانی کئی کئی کو اس بات پر خوش لے کر ناراج کی جتائی اور پھر رانی کئی کئی کو بھرکانہ شروع کر دیا اور پھر منترہ رانی کئی کئی کی بدھی فیر دے منترہ نے رانی کئی کئی سے ان کے پتر بھرت کو اترہ دھکاری بنانے کے لئے کہا اور صلاح دی کہ رانی کئی کئی کو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے تب داسی منترہ نے راجہ دشرت دوارہ دیئے گئے دو وچنوں کے بارے میں کہا اس کے بعد کئی کئی اپنی داسی کی صلاح پر کو بھون چلی گئی رانی کئی کئی کا کو بھون جانا منترہ کے کہنے پر رانی کئی کئی کو بھون میں جا کر رہنے لگی اور انہوں نے انجل سب کا دیا کر دیا وہی دوسری طرف راجہ دشرت اپنے پتر رام کے راجزہ وشیق کو لے کر کافی خوش تھے اور پورا محل خوشیاں منا رہا تھا اور یہ خوشی راجہ دشرت اپنی پریہ رانی کئی کئی سے بھی بھاٹنا جاتے تھے اس کے لیے وہ کئی کئی کے گکش میں جاتے ہیں لیکن وہاں جا کر وہ رانی کئی کئی کی حالت دیکھ کر ان کی چنتہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تب رانی کئی کئی ان کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی ہے تب راجہ دشرت انہیں اپنے رام کے راجزہ وشیق کرنے کے فیصل کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے بعد رانی کئی کئی منتھرہ کے بہکاوے میں آ کر راجہ دشرت سے دو وچن مانگتی ہے جو کی راجہ دشرت نے کئی سال پہلے ان کی جان بچانے کے لیے کئی کئی سے مانگنے کے لیے کہا تھا رانی کئی کئی راجہ دشرت سے اپنے پہلے وچن کے روپ میں رام کو چودہ سال کا ونواس اور دوسرے وچن کے روپ میں اپنے پوتر بھرت کو ایدھا کے راجزہ حسن پر بٹھانے کے لیے کہتی ہے کئی کئی کے ان دونوں وچنوں کو سنا راجہ دشرت چوب گے اور پھر کئی کئی کو سمجھاتے ہوئے ان دونوں وچنوں پر دوبارہ سے وچار کرنے اور ان وچنوں کو واپس لینے کے لیے بولے لیکن کئی کئی اپنی بات پر اتل رہی رانی کئی کئی کے دونوں وچنوں کو سن کر راجہ دشرت بہت آہت ہوئے تھے اور وہ رانی کئی کئی کے دونوں وچنوں کو ماننے سے منا کر دیتے ہیں لیکن رانی کئی کئی کہتی ہے کہ یہ رگککل کی ریتی ہے کہ پران جائے پر وچن نہیں جائے اور آپ اپنے وچنوں سے پیچھے نہیں ہت سکتے اس طرح راجہ دشرت کو رانی کئی کئی کے وچنوں کا نہ چھاتے ہوئے بھی ماننا پڑتا ہے اس کے بعد انہوں نے بھرت کو راجگدی صوب دی اور پربو رام کو چودہ سال کے لیے ونواس جانے کے لیے کہاں وہی بھگوان رام تو مریادہ پرشتتم تھے اس لیے وہے رگککل کی ریتی کی رکشہ کے لیے اور اپنے ماتا پتا کی آگیا کا پالن کرنے کے لیے ونواس جانے کو تیار ہو جاتے ہیں وہی جب ماتا سیتا اور ان کے بھائی لکشمن کو ونواس جانے کے پارے میں پتا چلتے ہیں انہوں نے بھی رام کے ساتھ ونواس جانے کا آگ رکھیا پہلے تو شیرام نے ماتا سیتا کو ون لے جانے کے لیے منع کر دیا تب ماتا سیتا نے پربو رام سے کہاں کہ جس ون میں آپ جائیں گے وہی میری آیودیا ہے اور آپ کے بینا آیودیا میری لیے نرک کی طرح ہے جس کے باہر وہ سیتا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے اور بعد میں لکشمن کو بھی اپنے ساتھ ون لے جانے کی انمتی دے دی اس طرح پربو رام، ماتا سیتا اور لکشمن تینوں اپنے چودہ سال کے ونواس کے لیے نکل پڑے راجہ دشرت کا رام سے اجتیادھک لگاؤ تھا اور ان کا بچھرنا من ہی من انہیں پریشان کر رہا تھا وہ یہ ویوگ سہن نہیں کر سکے اور کچھ سمیں بعد اپنے پتر کے ویوگ میں انہوں نے پران تیار دیئے اس دوران بھرت اپنے ماما کے یہاں گئے ہوئے تھے تب ہی انہوں نے اس گھٹنا کے بارے میں سنھا جس کے بعد وہ اپنی ماتا کیکے پر اٹین تک روڈھی دھوئے اور انہوں نے اپنی ماتا کا تیاک کر دیا بھرت اپنے ماتا کے کیے پر بہت دکھی ہوئے اور انہوں نے آیوڈیا کی راجگردی پر بیٹھنے سے منہ کر دیا اور وہ اپنے بھائی رام کو آیوڈیا لانے کے لیے انہیں ون میں ڈھومنے کے لیے چلے گئے اور پھر ون میں جا کر وہ اپنے پریہ بھائی رام لکشمن اور سیتہ سے ملے اور ان سے آیوڈیا لوٹنے کا آگ رہ کیا لیکن تب رام نے اپنے پتا کے وچنوں کا پالن کرتے ہوئے آیوڈیا واپس لوٹنے سے منہ کر دیا جس کے بعد بھرت بھگوان رام کی چھرن پادوکہ اپنے ساتھ لے کر آیوڈیا واپس لوٹ آئے اور انہوں نے رام کی چھرن پادوکہ کو آیوڈیا کے راج سنہسن پر رکھ دیا اور بھرت اپنے راج درباریوں سے بولے جب تک بھگوان بنواس سے نہیں لوٹٹے اور تب تک ان کی چھرن پادوکہ آیوڈیا کے راج سنہسن پر رکھی رہے گی اور وہ ان کے داس بن کر آیوڈیا کا کاریوحال سمبھالیں گے اس بہاں کا ایوڈیا کے آیوڈیا کانڈ میں بعد میں رانی کئکے کو بھی اپنی گلتی پر پشتاب ہوا لیکن جب تک ہوا تب بہت دیر ہو چکی تھی جائے شیرام